تو دوستو جان سار کہنے والے اپیسوڈ میں دکھائی جانا ہے کہ جو دعا ہے نا وہ ادھر نشیرون کا پاس آتی ہے اور نشیرون کہتا ہے کیوں آئیوں تم یہاں تو وہ آگر سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملاب آپ کو دیکھنے آئی ہوں تو وہ آگر کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں وہ کہتا ہے آپ کے لفاظ آپ کے چہرے کے ساتھ نہیں مر رہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میں جو بھی مارے بیچ تھے وہ سب ختم ہو گیا اور اس کے ماں بھی نشیرون کے یہی پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے دوات تم کیوں نہیں مان لیتے اگر تم نے گلت کر دیا تو اب میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو وہ کہتا ہے میں نے کچھ گلت نہیں کیا اور وہ اوپر سے ثبوت دکھاتی ہے اور دوسری طرف دکھائی تھا جو فیضہ ہوتی ہے نا فیضہ کو بھی وہ اس کا جو سر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری میسیز ایک سال پہلے فوتو کی ہے تو میری بیٹیوں کو ماں کی ضرورت ہے تو کیا ہم انہیں آپ سے ملوا دوں اب وہ بھی کہہ دے گی ہاں کیونکہ اس سے بھی پہلے اس کے بھی دو بچے تھے وہ بھی مر گئے تو اس لئے وہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے ملوا دوں اور دوسری طرف بھئی آج کشمیلہ کا بھی سچ کھل جانا اور اس کے ابو سائن کو بھی یہ بھی پتہ لگ چکا ہے کہ جو اس کا دوسرا بیٹا تھا اس کی دیت بھی اس کی کشمیلہ بیوی نہیں کیا ہے اس کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اور وہ ڈیری جعفر کو مل جاتی ہے اور جعفر پھر جا کے سائن کو دیتا ہے اور پھر سائن اب اس کا اب سائن پھی کشمیلہ کا سچ اب پکپو سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کشمیلہ نہیں مارا ہوتا ہے اب وہ سارا مطلب جو آلاسٹ اپسوڈ لگے گا نا اس میں دکھایا جائے گا کہ یہ سارا سچن کا کھول جانے کشمیلہ کا اور سرفراس کو ابھی جعفر اوپر سے لے آئے گا تو بس دوستو ای جانسار گانا والے اپسوڈ کا پروموٹی ضروری ہے آپ کو کیسا لگا اپنی رائم نے ضرور کمنا میں دیجئے گا ملتا ہوں گولی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ